ابھی لیسنی الیکشن ہوئے بوٹ دیا آپ نے کس کو دیا میں نے ایک دیا ہے نون کو ایک دیا ہے کاف کو اور ایک دیا ہے پیپلز پارٹی کو اور دوسرا دیا ہے پیٹی آئے کو ہو گئے چار چار تو ہوتے ہی نہیں میں نے دے دیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ اور بات کہ میں آنا بتاؤں اسی لئے میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہہ رہی ہوں ایک دیا ہے ان کو اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو سارے سمجھ گئے کہ آپ نے کس کو بوٹ دیا کیونکہ ایک ہی بچارہ طبقہ ہے جو ڈرتا ہے بتاتے ہو کہ میں نے فلان کو بوٹ دیا کہیں غائب نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آپ کا بڑا غلط خیال ہے کیونکہ میں ہوں بڑی چلاک دیکھیں ہمائے بزنس بھی ہیں ٹھیک ہے میں خود بھی کام کرتی ہوں تو اگر مینجر نے دیا ہے ان کی حکومت نہ آئی تو میں تو پھرس جاؤں گی نا تو اس لئے میں نہیں کہا آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں آپ جو کہنے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو میں کہنا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ یہ بڑا اچھا تھا کہ ہم نے ایویرنس دیکھی شو بیس کے لوگوں نے بھی سب لوگوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ بھائی نکلیں ووٹ دیں جو بھی ہوگا وہ بات کا معاملہ ہے لیکن کہ تابش کی میں نے اس پر ویڈیو دیکھی بہت ہی زبردست ہے تابش نے کہا بھائی اگر آپ نئی ووٹ دو گے تو ان کے لئے کام آسان ہو جائے گا تو بھائی ہم نے بھی ویڈیو ایسی بنائی تھی ہم نے کہا بھائی اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کا تو ووٹ پڑی جانا ہے اچھا اس میں میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن موجود ہوتا ہے تو اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو آپ کا جن چلے جائے گا تو اسے بہتر ہے خود چلے جاؤ لیکن ایک بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلیٹ بریانی کی قیمت پانچ ہزار روپے ہے یہ مزے کی بات ہے بریانی کی پرائیس زیادہ ہو گئی اس سے پاس ریٹ اوپر ہو گیا اور یہ میں نے دیکھا ہے زیادی طور پر آپ نے کھائی بھی ہے وہ والی بریانی کی پرائیس میں نے نہیں کھائی لیکن اگر کوئی کھا رہا ہوتا میں سے کہتا ہوں آپ کھائیں بریکل مسئلہ نہیں بریانی ڈیش کی ووڈ زمیر کا بریانی جس کی بھی ہے بریانی کھائیں بریانی کھانے میں کوئی ووڈ زمیر کے مطابق میں کھانا کھانا اس پہ کوئی آپ کی بات نہیں ڈاکسر پہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا لاسٹ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری ینگ جنریشن کو خاص ہوتے جو کہ مایوسی کا شکار بھی ہے رات و رات فیمس بھی ہونا چاہتی ہے رات و رات امیر بھی ہونا چاہتی ہے اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے شورٹ کٹس نہیں ہوتے شورٹ کٹس نہیں ہوتے میسیج کوئی ایساچ میں کون ہوتی ہوں میسیج اس طرح سے دینے والی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا فوکس صرف پیسہ کمانا کامیابی جس کو آپ کہتے ہیں کامیابی کی ڈیفینیشن اپنی واضح کریں کہ کیا ہے پیسہ کمانا فیمس ہونا یہ مین گول نہیں ہوتا یہ تو بائی پروڈکٹس ہیں آپ جو پروڈکٹ ہے یعنی آپ کو کہاں جانا ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کا خواب کیا ہے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے چاہے آپ کتنے ہی مختلف ہوں دوسرے لوگوں سے آپ وہاں پہنچیں گے تو باقی ساری چیزیں آ کے آپ کو مل جائیں گے تو وہ بائی پروڈکٹ ہے سو جو مین پروڈکٹ ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ پیسہ فیم اور باقی ساری چیزیں گاڑیاں گھر یہ سب آ جاتے ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا دباؤ کا شکار رکھا گیا ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان اس چیز کی بحث سے بہار آتے ہی نہیں ہیں اس کے پریشر سے بہار آتے ہی نہیں ہیں تو جو اندر ہوتا ہے وہ نکال ہی نہیں پاتے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں میں کس چیز میں اچھا ہوں میرا شوق کیا ہے مجھے اممہ کہے گی میٹا تم گھر کے بڑے ہو تمہیں جلدی سے بس کمانے لگو تم بس گھر کا بوجھ اٹھالو گھر کا بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے بس کمانے لگو وہ اپنا بوجھ اور اپنی جو اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے وہ نکال ہی نہیں پاتا بہار تو اس لئے ہم کبھی اسی لئے ہمارے ہم برین ڈرین بھی ہے نا کیونکہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اپرچنٹی ملتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے اسی لئے ہم باہر کی زندگی اس لئے پسند کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں یہ سارے پریشرز نہیں ہیں تین چار بنیادی چیزیں تو مل جاتی ہیں اس کے بعد بندے سے ریلیکس ہوتا ہے سوچتا ہے پینٹنگ آتی ہے میں شاید پینٹ کر سکتا ہوں شاید میں اداکاری کر سکتا ہوں شاید میں گاہ سکتا ہوں یا میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے لیکن یہ بھی ایک چیلنج ہے سو کہ جس حالات میں ہم رہتے ہیں جتنی بڑی بڑی لائنیں بینک کے باہر ہم بناتے ہیں جتنی گرمی اور بجلی اور گیس کی کمی کا ہم شکاہ رہتے ہیں کوئی اور آ کر بتائے تو کوئی اور ان چیزوں پر گزارہ کرے اور پھر جو ہم نے کیا ہے اس سے کمپیریزن کر لے آجیں میدان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آجیں تینکیو بیری مچ تینکیو